جگڑا تو یہی ہے نا کہ بھئی ہم پہلے اساسا تھے تو ہمیں نکال کے آپ نے عمران خان کو لے لیا بھٹو صاحب کو قدار ہم کہتے رہے ہیں وہ اس ملک سے نکل نہ سکے نواز شریف کو مببطن کہتے ہیں ایک دھوال نکل نکال کے بھی لے کے پھر لے آئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے عزر صدیق صاحب جگڑا تو یہی ہے نا کہ بھئی ہم پہلے اساسا تھے تو ہمیں نکال کے آپ نے عمران خان کو لے لیا نوکے کی درخواست تو یہی ہے نا تو بات بھی صحیح ہے عزر صاحب سمی صاحب اور علینا فرق محسوس کرنا ہے وہ جو اساسا تھے ان اساسوں نے اپنے اساسے بنا لی بات کو سمجھئے گا انہوں نے پوری دنیا کے اندر بیٹھ کے انٹریشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان اساسوں سے فائدہ لے کر اپنے اساسے بنا لیے اور وہ کہیں کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں بھٹو صاحب کو قدار ہم کہتے رہے ہیں وہ اس ملک سے نکل نہ سکے نواز شریف کو مبیوطن کہتے ہیں ایک دفعہ نکل نکال کے بھی لے گے پھر لے آئے پھر نکال کے لے گے پھر واپس آنے کی تیاری ہو رہی ہے سمجھنے کی بات ہے اس ملک کے لیے ہمیں اب سم سے زیادہ بوجھ اس وقت عدالتوں کے اوپر ہے عدالتوں نے اس وقت انصاف نہ دیا اور بات بڑی سیریسی ہے ٹیکنیکل جسس کی بات میں ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہوں یہ سمجھنے بڑا ضروری ہے دیکھیں سات دن کی اندر اندر نو کومیٹنس مومنٹ پر ووٹنگ ہو رہی ہے میں نے ایک ٹائم کا بتا دیا کہ آٹھ میں دن ہوئی ہے میں ایک اور قانونی پیشن بتا نہیں کہوں جہاں صبح بیس کر لیں وہ انشاءاللہ کہ ایک کہ جو ٹائم دیا قانون نے آہین نے وہ ٹائم عدالتے میں نہیں بڑھا سکتی وہ سات دن گزر گئے ہیں فرض کریں کوئی غلط ہو گیا ٹیکنیکلی غلط ہو گیا اب کہ عدالت کہے گی آپ انسی دن واپس ہیں عدالت کا یہ اختیار نہیں ہے عدالت کا یہ اختیار نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے گا الٹی ملٹی باتیں جانی ہیں الیکشن کی طرف ہی الیکشن کا پروسس شارعہ شروع ہو گیا ہے میں اس اسیمبلی کو رسٹور ہوتا نہیں دیکھ رہا میں آپ کو پہلے بتا دوں میں پھر مجھے اسیمبلی کو رسٹور ہوتا نہیں اگر رسٹور ہوگا تو پھر آپ ایسے کیاوس میں آ جائیں گے سمی صاحب مجھ سے زیادہ آپ پتا ہے آپ کو پتا ہے تو کیوں چاہتے ہیں یہ سارے جترے گینکسٹر کٹھا ہوگے کیا جاتا ہے وہ چاہتا کہ ہمارا وزیراعظم آجے ہمارا وزیراعظم آجے transfer, posting, development fund پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ دو مہینہ میں یا تین مہینہ میں یہ کام کریں دوسرا کام کیا کرنا ہے الیکشن کمیشن کا دو میمبر ہیں وہ اپنی مرضی کے لگانا چاہتے ہیں تیسرا کیا کرنا ہے اپنی مرضی کے لگانا چاہتے ہیں ایوی ایم الیکشن لاؤ کے اندرے وہ ستیہ ناس کرنا ہے اور چوتھا خطرنا کام بتا رہا ہوں جو سابر شاہ صاحبی بات کر رہے ہیں میری اپنی انچل بھی ہے کیونکہ یہ سارے کٹھے ہوگے آئیں گے اور یہ آگے آئی ایس ای وغیرہ کو جیسے رحمان ملک نے کیا تھا انٹریر کے لیچے لے کے آئیں گے اور یہ ہی دارباری داروں کو سوچ رہا ہے اور اگلا خطرنا کام ہے کہ جب یہ سارا کچھ پروسس کمپلیڈ کر لیں گے نا کیئر ڈیکر سیٹ اپ بھی رہا نہیں لگا رہا ہے جب یہ کیئر سیٹ رہت ہے سیٹ اپ اپنا لگا رہا ہے حضر صاحب حضر صاحب مجھے تو خطرہ ہے کہ اس ملک میں آنے والے دنوں میں میں تو لڑا ہی مارکوڑا ہی دیکھ رہا ہوں اگر آپ نے ابھی نہ سوالا اور انداروں کو جاگ رہا ہے میں اتفاق کرتا ہوں اپنا خاص طور پر سابرشاہ صاحب کی بات سے جو آپ نے بات لے گی بڑا اطراز لے گا اس سوالے کو بہت ہو گیا ہے حضر صاحب ایک سوال تو سن لیں حضور والا ایک سوال تو سن لیں میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں لیکن اس وقت قوانین کے مطابق جو آپ کی الیکشن ہے وہ ہونی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے ذریعے نہ الیکشن کمیشن تیار ہے نہ وہ ایکوپمنٹ ہے نہ وہ ٹریننگ ہے تو ان حالات میں الیکشن کمیشن کیسے پورے پاکستان میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز پر نوے دنوں میں الیکشن کرائے گا دیکھیں سمی صاحب کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم نے آئی کورڈ میں ٹیسٹ پروجیکٹ کیا ہے نا نیت تو نہیں جائی ہے ٹیسٹ پروجیکٹ ٹیسٹ ہم نے رن کیا ہے آج بھی حملے تو پچھلے آٹھ سالوں سے ہم کر رہے ہیں کوئی مشکل کام نہیں بیلن پیپر بھی نہیں کر رہا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین بھی یہ نادرہ کے پاس سارا ڈیٹ ہے آپ دو طرح سے مینج کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے